حقیقت کی دنیا کے قابل احترام اور معزز ناظرین اسلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گزشتہ روز پاک فضائیہ کے جوانوں نے دو بہارتی تیاریں مار گرائے اور ایک بہارتی پائلٹ کو پاک آرمی کے جوانوں نے گرفتار کر لیا جس کا پاک آرمی نے انٹرویو بھی لیا اور اس پائلٹ کا نام ابی نندن بتایا گیا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی آج پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بہارتی پائلٹ کو رہا کرنے کی خبر سننے کو مل رہی ہے وزیراعظم نے خیر سگالی کے طور پر بہارتی پائلٹ کو کل رہا کرنے کا اعلان کیا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ناظرین وزیراعظم عمران خان نے خیر سگالی کے طور پر گزشتہ روز گرفتار کیے گئے بہارتی پائلٹ کو کل رہا کرنے کا اعلان کیا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ اور اپوزیشن کا شکر گزار ہوں ایسا وقت جب بیرونی خطرات کا سامنا ہے پوری قوم متحدہ ہے وزیراعظم بننے کے بعد بہارت کو امن کا پیغام بھیجا لیکن اچھا جواب نہیں آیا میں نے کہا تھا کہ بہارت دوستی کی طرف ایک قدم بڑھائے ہم دو قدم بڑھائیں گے لیکن کوئی مصبت رد عمل نہیں آیا وزیراعظم عمران خان نے کہا موقع ملا تو ہم نے کرتار پور رہداری کھولی تاکہ معاملات آگے بڑھیں کرتار پور رہداری کھولنے کے باوجود بھی بہارت کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا انہیں نے کہا کہ بہارتی وزیراعظم نرندر مودی نے بہارت میں الیکشن کی وجہ سے جنگی محول پیدا کر رکھا ہے ہمیں خدشہ تھا کہ بہارت میں انتخابات سے پہلے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا جسے الیکشن میں استعمال کیا جائے گا تاہم پاکستان کو پلواما حملے سے کیا ملنا تھا وزیراعظم نے کہا کہ ہم نے بہارت سے کہا ہے ہمیں ثبوت دیں ہم کاروائی کریں گے تاہم بہارت انتخابات کی وجہ سے بہتر جواب نہیں دے رہا تھا پلواما حملے کے تھوڑی ہی دیر بعد پاکستان پر الزام لگا دیا گیا ہم نے صرف یہ دکھانے کے لیے کاروائی کی کہ ہم میں جواب دینے کی بھرپور صلاحیت ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی ملک اجازت نہیں دیتا کہ اس کی خودمختاری کو چیلنج کیا جائے میں نے کل شام کوشش کی کہ بہارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو فون کروں انہوں نے کہا کہ جب بہارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو صبح تین بجے پتا چلا تاہم ہم نے فوری طور پر جوابی کاروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ اگلے دن ہم نے صرف یہ دکھانے کے لیے کاروائی کی کہ ہم میں جواب دینے کی بھرپور صلاحیت ہے وزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ یہ سارا مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہے کشمیر میں اپنی تحریک شروع ہو چکی ہے بیس سال پہلے ہندوستان گیا تھا اس وقت کوئی کشمیری لیڈر ہندوستان سے علیہدگی نہیں چاہتے تھے اور آج ایک بھی ایسا نہیں آج سب ہندوستان سے علیہدگی چاہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ انیس سال کا کشمیری جوان خودکش بنتا ہے کشمیریوں میں موت کا خوف ختم ہو گیا ہے جو ظلم ہندوستان کر رہا ہے یہ سب اس کی وجہ سے ہے وزیراعظم نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک بحث کی ضرورت ہے یہ کشیدگی نہ بھارت کے فائدے میں ہے نہ پاکستان کے ہم دنیا سے بات کر رہے ہیں کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرے تاہم ہماری ان کوششوں کو کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ اس ملک کا ہیرو ٹیپو سلطان ہے نرندر مودی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی کو انتہا تک نہ لے کر جائیں ہندوستان کو کہہ رہا ہوں کہ اس کشیدگی کو آگے نہ لے کر جائیں ورنہ پھر پاکستان جواب دینے پر مجبور ہوگا جو ہتھیار دونوں کے پاس ہے اس جانب سوچنا بھی نہیں چاہیے ہمیں یقین ہے کہ عالمی برادری اپنا کردار ضرور ادا کرے گی وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز گرفتار کیے گئے بہارتی پائلٹ ابی نندن کو کل رہا کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بہارتی پائلٹ کو کل جذبہ امن کے تحت رہا کر رہے ہیں اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ